چاہتا ہوں کہ ایک بزمی انسانیت کے حوالے سے ایک تنظیم بنائی جائی اور اس کے ذریعے ہم لوگ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں خدمت خلق کا اس کے ذریعے بڑے پیمانے پہ ہم سب یہ کام کریں تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے مشوری کو قبول کیا اور بزمی انسانیت کے نوان سے ایک تحریک بنائی ایک تنظیم بنائی ماشاءاللہ اور آج اس کا یہ اقتطاہی پروغام ہے ایک بار میں چاہتا ہوں اور تانیاں بجھا دیں آپ شمچر علی خان صاحب کے لیے اور محترم مجیب الرحمان صدیقی صاحب کے لیے دوستوں ہم کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم مالی حیثیت میں بہت کمزور ہیں ہم تو بہت چھوٹی حیثیت کے مالک ہیں ہم اپنی ذات سے انسانیت کو کیا فروق دے سکتے ہیں انسانیت کے لیے کیا کر سکتے ہیں بلکہ ہماری ذات سے جو کچھ بن پڑے ہمیں وہ کرتے رہنا چاہیے دوستوں اگر ہم دوسروں کے کردار کو نہیں سمار سکتے تو کم سے کم اپنے کردار کو تو سمار سکتے ہیں اگر ہم دوسرے کے بچوں کو تربیت نہیں دے سکتے تو کم سے کم اپنے بچوں کو تربیت دے سکتے ہیں اگر ہم دوسرے کو نہیں سمار سکتے نہیں صدا سکتے تو اپنے پورے ایک محلے کو سمار سکتے ہیں دوستو ایک واقعے کے بعد یہ گفتوہ سلفلہ میں یہی بند کروں گا اور مشاعرے کا باقاعدہ آغاد ہو جائے گا دوستو کہا جاتا ہے کہ جنگل میں آگ لگی اور جنگل میں آگ لگنے کے وجہ سے تمام جانور باہر کی طرف بھاگ رہے تھے اس چڑیاں نے جب اس منظر کو دیکھا تو وہ اپنے چونج میں پانی کے چند قطروں کو لے کر جنگل کے اس آگ کو بجھانے لگ گئی کسی نے اس سے سوال کیا کہ اے چڑیا کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ تمہارے پانی کے ان چند قطروں سے جنگل کی آگ بچ سکتی ہے تو اب اس چڑیاں نے جو جواب دیا تھا اس کی جملے پر آپ کی تالیوں کی گونج میں اس کی جملے کا کیتائید ہونی چاہیے اس چڑیاں نے جواب دیا تھا یہ بات میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ پانی کے ان چند قطروں سے جنگل کی آگ نہیں بچ سکتی ہے لیکن میں یہ بھی اچھی طرح جانتی ہوں کل جب اس جنگل کی تاریخ لکھی جائے گی تو میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں بلکہ آگ بجھانے والوں میں شامل کیا جائے گا تو دوستو آپ ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ آپ کی جاز سے چوبی کام ہو سکے آپ اس کو انجام دیں موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس یوں تو دنیا میں سب ہی آئے ہیں مرنے کے لیے یوں تو دنیا میں سب ہی آئے ہیں مرنے کے لیے شکوئے ظلمت شبت تو یہی بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے ایسا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے ایسے ملا کرو ایسے ملا کرو کی کریں لوگ عرضو ایسے ملا کرو کی کریں لوگ عرضو ایسے رہا کرو کی زمانہ مثال دے ایسے رہا کرو کی زمانہ مثال دے کچھ بڑی بات نہیں حاکم دوراں ہونا آدمی کے لیے میراج بھی انسا ہونا آدمی کے لیے میراج بھی انسا ہونا دوستوں ہمارے تمام مہمان رفتہ رفتہ دیدرے تشریف لانے جانت پر تاب بڑی ایک نوجوان شاعر وہ بھی آپ ہی درمیان تشریف لے آئے ہیں اگر وقت رہا تو وہ بھی آپ کے سامنے اپنا کلام پیش کریں گے اور دوستوں ہمارے محلے کی غزیم شخصیت جناب راجو بھائی بھی تشریف لے آئے ہیں ان کا بھی اس محفل مشارہ میں استقبال ہے اور میرے چھوٹے بھائی جناب نور محمد شاہ صاحب بھی تشریف لائے ہیں ان کا بھی آج کے اس محفل مشارہ میں میں استقبال کر رہا ہوں جناب مجیب الرحمان صدقی صاحب کے حوالے سے اور جناب شمشیر علی خان صاحب کے حوالے سے آئے ہوئے سبھی مہمانوں کا استقبال ہے دوستو بس انتظار کی گھڑیاں بہت جل ختم ہونے والی ہیں تھوڑی ہی بیر میں مشارے کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا تمام چھوڑائے کرام جن کو مدو کیا گیا تھا وہ سب کے سب تشریف لائے چکے ہیں اور دوستو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ سماجی و سیاسی خدمت گزار محترم فری صدقی صاحب اور پروے شیخ صاحب تشریف لائے ہیں دوستو تعلیوں سے استقبال فرمائے یہ وہ عظیم لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں دوستو خدا کی قسم میں اپنا جاتی تطربہ پیش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی شک فری صدقی صاحب سے اور پروے شیخ صاحب سے ایک بار مل لے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا بن جایا کرتا ہے پروے شدیقی صاحب کو اور فری صدقی صاحب کو پروردگار عالم نے اتنا ایسا صاحب کردار بنایا ہے اتنا ان کے اخلاق کو اتنا بلند کیا ہے کہ دوستو وہ تمام لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہے میری ایک اتنا گجارش پر پروے شیخ صاحب اور میرے سرپرست میرے محترم فری صدقی صاحب تشریف لائے میں دل کی گہرائیوں سے ان کا استقبال کرتا ہوں محترم مجیب الرحمن صدقی صاحب کی جانب سے اور شمشیر علی خان صاحب اور ان کی پوری ٹیم کی جانب سے میں اپنی ان دو عظیم شخصیتوں کا استقبال کرتا ہوں اور تھوڑی ہی دیرے میں انشاءاللہ یہ اسٹینڈ لگ جانے کے بعد میں پرویز بھائی فری صدقی صاحب اور دگر مہمانوں کا انشاءاللہ شاندار پری کے سے استقبال ہوگا کل ہی میری ملاقات ہوئی ماشاءاللہ میں بڑی خوبصورت بدر الدین بھائی بڑی خوبصورت گفتو فرماتے ہیں بہت اچھے انسان ہیں بہت پیارے انسان ہیں کل ان سے مل کر بے پناہ خوشی ہوئی ان کا بھی استقبال اور تعلیوں کے گھونج میں استقبال فرمائے جناب بدر الدین صاحب کا اب آئیے دوستو درمیان میں کوئی مہمان آئے گا تو اس کا بھی استقبال ہم کرتے رہیں گے اب آئیے دوستو میں دوستو عالم نظامی صاحب آپ سب سے مقاطب تھے جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے جہاں جہاں اردو پڑھی جاتی ہے جہاں جہاں اردو لکھی جاتی ہے عالم نظامی کسی تاروش کے محتاج نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ زوردار تعلیوں میں عالم نظامی صاحب کا استقبال فرم صاحب اور مجیم رحمان صاحب صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ نوپڑا سے محترم ارفان بھائی تشریف لائے ہیں اور دھاراوی سے دلچھات بھائی تشریف لائے ہیں میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں عرفان بھائی تشریف لائیں مجیب رحمان صدیقی صاحب اور عرفان خان صاحب ان کا استقبال فرمائیں گے عرفان بھائی تشریف لائیے آپ کا استقبال ہوا چاہتا ہے اور آئیے رات اب اس استقبال کے سلسلے کو میں یہیں ختم کرتا ہوں درمیان میں ہمارے جو مہمان آئیں گے ہم ان کا بھی استقبال کر لیں گے اب آئیے دوستو اس مشاعرے کا باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے میں ہندوستان کے اس عظیم نازم اس عظیم شاعر سے درخواست کر رہا ہوں جو آج پوری دنیا کے مشاعروں کی ضرورت بنا ہوا ہے میں گجارش کرتا ہوں اس شیر کے ساتھ جناب نظر بجنوری صاحب سے کی وہ تشریف لائیں اور باقاعدہ اس مشاعرے کا آغاز کریں خدا کے واسطے مہرے سکوٹ توڑ بھی دے خدا کے واسطے مہرے سکوٹ توڑ بھی دے تمام شہر تیری گفتگو کا پیاسہ ہے تعلیوں کے درمیان تشریف لارہے ہیں جناب نظر بجنوری صاحب استقبال فرمائے اب اس مشاعرے کا باقاعدہ آغاز اور آگ اس سلسلے کو آگے پڑھائیں گے جناب نظر بجنوری صاحب